آج خوشی اور مسررت کا دن ہے پہلے دن سے جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کیے ہیں الیکشن انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے دو ازار بائیس میں وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے دو ازار تہیس میں الیکشن ہوئے وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے دو ازار چوبیس میں الیکشن ہوئے ابھی تک سرٹیبیکٹ نہیں دیا الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پہ منحصرت ہے الیکشن کمیشن نے ڈھلے کیا یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگ جائے گا الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے تیرہ میں سے گیارہ ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولٹیکل پارٹی تھی پارٹی ہے اور ساتھی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی پاکستان تحریک انصاف جنرل الیکشن میں ایٹ ہنڈرین فیپٹی نائن کنسٹیچیونسی میں سے ایٹ ہنڈرین ٹونٹی ایٹ کنسٹیچیونسی پہ ٹکٹ ایشو کر چکی تھی پاکستان تحریک انصاف کہ سارے کینڈیڈیٹ کے لسٹ ہم نے اپنے ویب سائیڈ پہ لگا دیا تھا ہمارے کینڈیڈیٹ سے ان کے ٹکٹ لیے جا رہے تھے اس لیے ہم نے زیادہ ٹکٹ ایشو کر لیے تھے وہ سارے کینڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار اور سارے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اور ان کے امنیز یا امپی ایز ہے اسی طریقے سے ہم نے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن میں سات سو اسی پیج پہ منحصر ڈاکومنٹیشن فائل کر دی تھی سنی اتحاد کونسل کو جائن کرنا بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو نشان ملنا تھا وہ نشان لے جا چکا تھا اس دن جس دن نشان الارٹ ہونے تھے اور نشان الارٹ ہونے کا پیسلہ سپریم کورٹ کا رات گیارہ بجے آیا تھا جبکہ سب کو انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کے نشانات چار بجے الارٹ ہوئے تھے الحمدللہ آج حق کی فتح ہوئی ہے آج پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی ویژن اس کی نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو تقویت ملی ہے اس پیسلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی اس پیسلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بہال ہوگا حق اور انصاف پہ مبنی فیصل آیا ہے آئین اور کنسٹیچوشن کے مطابق پیسلہ آیا ہے سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک تھی ایک ہے اور انشاءاللہ خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی اس میں کوئی پارورٹ بلاک نہیں ہے ہمارے جتنے کنڈیڈیٹ تھے یہ سخترین دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ اس کے ٹائگروں کی حصیت سے لگے رہے جڑے رہے لائل رہے ہمیں ان پہ امید ہے انشاءاللہ یہ ایز اٹس قائم رہیں گے سپریم کورڈ کے فیصلے کے پوراً بات ہمیں الیکشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا سیٹیمکٹیشو کیا جائے ہمیں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورڈ کے آرڈر کے مطابق پوراً اس پہ عمل دلامت کرتے ہوئے ہم اپنے کنڈیڈیٹ کے ڈکومنٹیشن انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے کو سارے کے سارے قانون کے مطابق سپریم کورڈ کے ہدایات کے مطابق یہ ساری ڈکومنٹیشن ہم کمپلائی کریں گے ہمیں سپریم کورڈ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیپیکیشن ہوگا جتنے ریزر سیٹے ہیں وہ ریزر سیٹے پاکستان تحریکی انصالات ہوگی یہ سکسٹی سیون سیٹے ومن کی ہے الیون نان مسلم کی ہے یہ ڈکومنٹیشن انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے کو کمپلیٹ ہوا ہوگا ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ہمیں ملے گی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اور یہاں پہ میرے دائن طرف اور دائن طرف ہمارے وکلا حضرات بیرسر گور صاحب شبری فراد صاحب ہمارے پیچھے یہاں پہ جو ریاست ہیں ریاست یہ میرے الیکٹڈ ایمین ایز اور ایم پی ایز ہیں نہ کہ کوئی اور آپ سب کو پاکستان کی عوام کو دلی مبارک بات حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے کہنا ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں ریاست مدینہ جب بنی اس کے لیے کیا تین چیزیں تھی نمبر ایک آئین اور قانون کی بالدستی قانون کی بالدستی نمبر دو موریلٹی نمبر تین آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے انصاف یہ سب سے ہم چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کو اور انسان کو اٹھاتی ہیں اور اس وقت کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ ایک اسلامی ریاست نے فوراں دو سپر پاورز کو شکاست دی آج کی حوالے سے آتے ہیں تو بیرسٹر گوھر صاحب نے آپ سب کو بتایا میں اپنی لیگل ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ قبل شوزب صاحبہ ومن ونگ اور سارے اپنے ساتھیوں کو یہاں پہ مائنورٹیز کے ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں لان ملی صاحب ان کو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں یہ حق اور سچ کی فتح ہے اور بار ہا بار میں کہتا رہا ہوں جب لوگ آج سے ڈیٹھ سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارگر تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں یہاں پہ آپ فولات کی دیواریں بھی بنالیں اور فولات کی چھت بھی بنالیں پر رب العزت کا حکم ہوگا وزیر آزم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے اور آج زندہ مثال آپ دیکھ رہے ہیں رب العزت خود موکع دینے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا آج کا ٹائم اور ڈیٹ وزیر آزم عمران خان ہی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ یہ بات یاد رکھی گا ہماری ڈیمانڈز کیا ہے میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا آپ کے چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے چار کمیشنرز ان کو فیل فور مستعفی ہونا چاہیے یا ان میں جرت ہے تو ہم لوگ بڑے کلیر ہیں اور یہاں پہ یہ میری پرسنل آ رہا ہے یہ ہمارے کانوندان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں پر یہ میں اپنی جذبات کی افقاسی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی اناکی اوپر چیف الیکشن کمیشنر سلطان راجہ نے اور اس کے چار کمیشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا ہمیں زدقوب کیا ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کی اوپر میری نظر میں آرٹیکل چھے لگنا چاہیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمیشنر اٹھ کے ایک دھاندی زیادہ الیکشن نہ کرائے جہاں پہ ہماری سیڈ جو ہے وہ چوری کی جائیں جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے فارق کرایا جائے جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے جہاں پہ عوام کی منڈٹ کی چوری ہو جائے آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹولریٹ کریں گے ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں سفا شفاف سسٹم چاہتے ہیں بہت شکریہ شبلی صاحب اور پھر شکریہ جیب نصف اللہ رحمہ رحیم سر جی سفا شکریہ